شریف صاحب کو کسی سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس انٹرویو میں جو کہا گیا اور جس طرح اس کو لکھا گیا وہاں سے سارا معاملہ پیدا ہوا ان باتوں کو بس انٹرپلٹ کیا اور کس نے کیا انڈین میڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو دکھانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ شاید خاقہ نباسی صاحب نے لگ بھگ یہ بات اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ کچھ کانورزیشن کی تھی جرنلس کے ساتھ اب روایت یہ ہوتی ہے کہ اس کانورزیشن کے اندر آپ اپنا کیمرہ نہیں لے کے جاتے پی ٹی وی اپنا کیمرہ لے کے آتا ہے اس کیمرہ کے اوپر جو تمام چیزیں ریکارڈ ہوئیں وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں بتا وہ غائب ہیں یہ کیوں ڈیلیٹڈ ہے قیاسرائی یہ ہے کہ کیونکہ وزیراعظم صاحب کو پتا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے اس تمام معاملے پر اس خود نوٹس لیتے ہوئے آگے بڑھ چکے ہیں لیکن ہماری منسٹر فر انفرمیشن ہے جن کا کام ہے ان سب چیزوں کو کلیریفائی کرنا وہ پانچ دن بعد کچھ کہہ رہی ہیں یا چار دن بعد آپ کو دکھانا چاہیے دیکھیں یہ میں کافی دن سے سن رہی ہوں اگر پی ٹی وی سے ڈیلیٹ کی جاتی اور اگر کسی طرح سے رکوائی جاتی تو میں اس کے پر بیان دیتی وہ میرا فیصلہ تھا اور اس کو وہ کبھی بھی پریس کانفرنس نہیں تھی وہ پریس ٹاک تھی اور وہ کبھی بھی اس طرح لائیف ٹیلیکاس نہیں ہونی تھی کیمرا جو تھے وہ آلاود نہیں تھے اندر اس لیے اس چیز کو میں سن تو رہی ہوں میڈیا پہ لیکن میڈیا کو بھی چاہیے کہ ذرائع کی خبروں کے علاوہ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں ہم کو بتا دیتی کہ اصل ماجرہ کیا تھا اگر آپ کی یہ انسٹنکٹ ہو کہ نہیں نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کیا آپ بتاؤ ایسا کبھی کوئی کہا جا سکتا ہے مریم اور انزید صاحبہ جن لوگ کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں وہ صحافی ہیں ملہب کوئی رینڈم سورس نہیں ہے وہ ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں سیدھا سیدھا کہ ایسا ہوا ہے نہیں یہ میڈیا ٹاک تھی کانفرنس نہیں تھی اب جب آپ یہ روئیے رکھیں گے تو پھر نتیجے میں آپ کی ان باتوں کا لوگ ایڈوانٹیج لیں گے دیکھیں وہ تو بڑا انہوں نے کلیرلی کہا کہ وہ رپورٹ کرنے کے لائک چیز ہی نہیں تھی وہ ہمیں فیصلہ کرنے کے نام وزیراعظم نے بلایا صاحبیوں کو ملکلی پہلا فیصلہ تو ان کا ہے نا کیونکہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ دکھانے کے لائک چیز نہیں ہے دیکھیں یہ کنمنشن ہے اب آپ جو صحافی ہاں بیٹھے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں یہ کنمنشن ہے کہ آپ کو اپنے کیمرہ زلجانی کی اجادت صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ کلین فیڈ آپ کو پی ٹی وی دے دے گا وہ غائب ہے کوئی کسی کو بتائی نہیں رہا دیکھیں مس مینجمنٹ ایسی ہوئی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں یہ مس مینجمنٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ کا ایک بیانیاں یہاں چل رہا ہے اور دوسروں کو سمجھ نہیں آری دی اس کیمرے کو صداقت اور ممانت کے اوپر ڈسکولیفائی کر دینا چاہیے